ٹائٹینک جس جگہ ڈوبا تھا وہاں سمندر کی گہرائی دو میل سے بھی زیادہ تھی اس کو تلاش کرنے والی ٹیم میں شامل تھے نیشنل جیوگرافک کے انڈر وارٹر فوٹاگرفر ایمری کرسٹاف وہ کہتے ہیں کہ وہ علماء بھول نہیں سکتے جب ان کو ٹائٹینک سمندر میں غرق ملا یہ ہمیں آدھی رات کو ملا صبح کے ڈھائی بج رہے تھے اور میری ڈیوٹی بارہ بجے ختم ہو گئی تھی ڈاکٹر رابرٹ بیلرڈ بھی کیابن میں سو رہے تھے جو لوگ بیٹھے سکرین پر تصویریں دیکھ رہے تھے انہوں نے ایک دم لوگوں کو جہاز میں دوڑانا شروع کر دیا تاکہ سب کو ان کی کمروں میں سے نکالا جائے تھوڑی دیر میں ہم سب مونیڈرز کے سامنے کھڑے تھے ٹائٹینک کے ملنے کے چند ماہ بعد 1986 میں جولائی کی بارہ تاریخ کو ایمری کرسٹوف ڈاکٹر رابرٹ بیلرڈ کے ساتھ دوبارہ اسی جگہ گئے اس بار ان کے جہاز پر ٹائٹینک تک پہنچنے کی چھوٹی عبدوزے بھی موجود تھی میں چاہتا تھا کہ ایک وقت میں دو سب مرینز اتاری جائیں ایک تصویر لینے کے لیے اور دوسری ٹائٹینک پر لائٹ ڈالنے کے لیے دوسری عبدوز کے سامنے ٹائٹینک کو دیکھ کر لوگوں کو اس کے سائز کا بھی اندازہ ہوتا دنیا میں بہت کم سب مرینز ایسی تھی جو دو میل سے بھی زیادہ گہرے سمندر میں اتر سکتی تھی انہی میں سے ایک میں یہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے باہر انہوں نے جدید قسم کے کیمرے نصب کیے ہوئے تھے تقریباً دھائی گھنٹے بعد ان کی نظر ٹائٹینک پر پڑی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک بہت ہولناک حادثہ تھا جس جگہ ہم اتر رہے تھے وہ بہت سے لوگوں کی قبر تھی ہم اپنا کام احترام کے ساتھ کرنا چاہتے تھے ٹائٹینک پر سے عبدوز گزارنے کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ ٹائٹینک کا ملبہ تین مختلف جگہوں پر پڑا ہوا تھا ٹائٹینک کے تین ٹکڑے ہو چکے تھے اس کا سامنے والا حصہ تو بہت اچھی طرح سے محفوظ تھا یہ تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ سمیتسونین کے عجائب گھر میں رکھا ہو چھے سو میٹر دور اس کا ملبہ پڑا تھا جس میں اس کے بڑے بڑے بوائلر سے لے کر چھوٹی چھوٹی پیالیاں بھی بکری ہوئی تھیں سب سے دور اس کا پچھلا حصہ پڑا تھا اگر آپ کو ٹائٹینک فلم کا وہ مشہور سین یاد ہو تو یہ وہی جگہ تھی جہاں ڈوبتے وقت لوگ لٹکنے کی کوشش کر رہے تھے مگر اس جگہ تو جہاز کے انجن اور اس کے پروپیلر کے بڑے پنکے کا بھی وزن تھا جب یہ ٹوٹا تو یہ تمام وزن لے کر سمندر کی گہرائیوں میں بلکل اس انداز میں گیا جیسے کہ کوئی تیز رفتار ٹرین پھر سمندر کی تیہ سے ٹکرانے کے بعد اس کے پرخچے اڑ گئے اور اس کو پہچاننا بھی مشکل تھا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پچاس گھنٹے زیر سمندر ٹائٹینک پر گزارے مگر اس میں سے زیادہ تر وقت وہ آبدوز کی کھڑکی کی طرف پشت کر کے بیٹھے رہے اور چھوٹے آٹھ انچ کے مانیٹر میں ٹائٹینک کو دیکھتے رہے اپنے پچاس گھنٹوں میں سے صرف پندرہ منٹ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تاکہ یہ کہہ سکوں کہ میں نے ٹائٹینک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آبدوز میں نصب کیمروں سے انہوں نے جو تصویریں اتاری انہوں نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا عبدالعزیز خان، اردو ویوے، واشنگٹن